وہ بچارے شاید میرے بیداز سے واقف نہیں ہوں گے مجھے بتایا گیا مغرب باد میرا بیان ہے اب میں بلکل ایک بس جو سنتا ہوں وہی کرتا ہوں اور جو قائدہ ہے وہی کرتا ہوں یہ جو لوگ پڑھ کے آئے ہیں جانتے ہیں میں دعلوب میں بھی جب میں 38-49 سالتے میں پڑھا رہا ہوں گھنٹے سے پانچ منٹ پہلے درسگاہ میں میرا قدم ہوتا ہے ایک دن ہی ہمیشہ ایسی ہی ہوتا ہے اور ساری کتابیں مکمل پڑھتا ہوں اور تقریباً نوے کتابوں کا مصنف میرے خیال میں میری معلومات میں اس وقت جتنے علماء زندہ ہیں کسی کی کتابیں مجھ سے زیادہ نہیں وہ عربی میں بھی ہیں وہ فارسی میں بھی ہیں وہ اردو زبان میں بھی ہیں ہر فن پر اب آدمی یہ کام جب کرے گا کہ اسے غلط بات پر غصہ بھی آ جائے وقت کا پابند ہو دیوبان آپ مجھ سے ملنے جائیں گے اگر میرا بچہ آپ کو نہیں ملا تو ملاقات نہیں ہو سکے گی میری اور آپ میں پہلی بتا رہا ہوں ہاں میرا بچہ مل گیا تو ٹھیک ہے میرا ملازم ملے گا وہ سختی سے کہہ گا حضرباد ملنا وہ سو رہے ہیں یہی اس کا انداز ہوگا ہاں میرا بچہ اگر مل گیا وہ کہہ گا میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو روشنی ان کے کمرے کی جلی ہے کہ بند ہے لائٹ اگر بند ہے تو سو رہے ہیں اور اگر جلی ہے تو کتاب دیکھ رہے ہیں میں اتلاع کر دوں گا مہمان آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو بچے نے دیکھا لائٹ جلی ہے تو وہ آئے گا کوئی مہمان ہے آپ سے ملنا چاہتے ہیں بھلاو جلد پھر میں کہوں گا اسے تین منٹ سے زیادہ مجھ سے یہ بات مت کرنا بس تین منٹ لاشت جو پوچھنا ہو بات کرنی ہو کرنا زیادہ بات کرنی ہے تو اثر بات آنا یہ اس طرح سے کرنا مجھے پڑتا ہے بعض دفعہ مہمان کو ناگواری بھی ہوتی ہو ابھی تقریبا ایک ڈیل مہینہ پہلے ایک صاحب نے پھول کیا مغربات کہ میں آ جاؤ لیکن وہ پہنچے عشاء کی ادا نہیں میں نے کہا آپ بے وقت آئے اب تین منٹ سے زیادہ مجھ سے آپ بات نہیں کریں گے اب میں اٹھ رہا ہوں عشاء کی نماز کے فوراں بعد میرے پاس دور حدیث کا سبق ہے میں وہاں پڑھانے جا ہوں اور اس سے پہلے مجھے بھی سباک وغیرہ کرنی ہے چونکہ مجھے حدیث پڑھانی ہے صرف تین منٹ بات کریں تین منٹ ہوتے ہی میں نے کہا اب آپ فی امان اللہ اس طرح سے کرنا پڑتا ہے بھائی کام کو چلانے کے لئے تو پتہ نہیں اس لئے وہ آپ کے سامنے آگیا بسے سفر میں ایسا ہوتا نہیں آج پتہ نہیں کیوں ہو گئے تو کچھ باتیں سناؤں گا سب سے پہلی بات تو سناؤں گا اپنے استاذ اپنے شیخ اپنے پیر حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذرا غور سے سنیے اس سے سبق ملے گا ایک زمانے میں ہمارے حضرت مفتی صاحب ایک شہر ہے بل گرام یو پی میں ہے بل گرام وہاں تشریف رکھتے تھے وہاں کا جو کوتوال تھا کوتوال سمجھتے ہیں نا پولیس کا کوتوال وہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا معتقی تھا ایک دن بچانے نے کوتوال صاحب نے کچھ پیسے رشوت کے لیے جیم میں ڈالے پولیس والوں کے یہاں تو یہ رشوت بشوت سب چلتی رہتی ہے بچانوں کے یہاں اور بھائی کوئی پولیس والا بیٹھا ہو برا مت ماننے اس کا مطلب یہ نہیں سبھی کے یہاں چلتی ہے لیکن بہرحال عام طور سے تو یہی ہے تو بہرحال کوتوال صاحب نے رشوت کے پیسے لیے جیم میں ڈالے اور اس زمانے میں ٹیلی فون موبائل بغیرہ تو تھے نہیں داک چلتی تھی تو ٹیلی گرام کرنے کے لیے داکھ کھانے پہنچے اب جو جیم میں ہاتھ دیا تو دیکھا راستے میں کسی جیم کترے نے جیم کٹنے والے نے کوتوال صاحب کی جیم کٹ بڑی تکڑیف ہوئی جو پیسے رشوت کے تھے وہ بھی گئے جو پہلے سے پڑے ہوئے تھے وہ بھی گئے بڑی تکڑیف ہوئی صاحب آ کر کے کوتوال صاحب نے اپنے چپڑاسی سے کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا مفتی جی کے پاس جاؤ اور ان سے تعوید لے کے آو میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا وہ چپڑاسی تھا حکلا حکلا سمجھتے ہیں نا زبان میں لکنت کیا 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 وہ اسے حکلا تھا تو وہ جا کے کہنے لگا کہ کوتوال صاحب وہ گرام کرنے جا رہے تھے جیب کٹ گئی تاویز دے تو حضرت نے فرمایا یہ سننے کا جملہ حضرت نے فرمایا کہ کوتوال صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کا شکر ادا کر وہ حرام کے پیسے جیب میں آئے تھے جیب کٹی ہے اگر پیٹ میں پہنچ جاتے تو پیٹ کٹ جاتا بھائی تفصیل کی زبزب نہیں سمجھ رہے ہوں گے آپ سب اس لئے میرے بھائیوں حرام سے بچنا ضرور جو چیزیں حرام ہیں پیٹ میں جانے والی ہوں مو سے نکلنے والی ہرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے انجام خراب اللہ نے سچائی میں طاقت دیئے سچائی کو باطل طاقت نہیں ہوتی پھول تو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے طاقت نہیں ہوتی اس میں طاقت حق کے اندر ہوتی ہے سچائی میں ہوتی ہے صدق کے اندر ہوتی پھر حضرت نے ایک شہر کہا ہمارے حضرت شاعر بھی تھے ہمارے حضرت نے کیا پہلے ہمارے سارے بڑے اکابر حرفا مولائی ہوتے وہ ایمان بھی ہیں حافظ صاحب بھی ہیں مدانہ بھی ہیں محدیس بھی ہیں مفتی بھی ہیں وہ بھی ہیں محبر بھی ہیں مفسر بھی ہیں سب کوش ہوتیٹ ہے حضرت نے کہا ایک شہر فارسی زبان میں وہی واقعہ نقل کیا ہے اب اس میں جو آئے تٹیلی اسی کی طرف بشارہ ہے کہ وہ زبان کا حق لہ تھا ورنی اصل تٹیلی ہے اس میں آئے گا شہر میں تٹیلی دیشب عجیب حادثہ دربل گرام رفت وعا کے جیب شہنع عالی مقام رفت درازمہ بمن تٹیلی گرام رفت مال حرام بود جائے حرام رفت مطلب تو میں نے پہلی بتا دیا سمجھ میں آگیا ہوگا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی واقعہ میں نے واقعے کی غرص سے نہیں سنایا اس میں ایک سبق ہے سبق کے لئے سبق اب سناتے سناتے حضرت کا ایک شہر یاد آگیا اردو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرماتے ہیں خاک پاک قبر اطہر عرش آزم سے عزیز متصل رہتا ہے جس سے شاہ والا کا کفن نور انور بقائ انوار میں محجوب ہے جس کی تابش روشن شمس و مہت بے زم اگر سمجھنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے روزہ اقدس میں اس کا مقام پورے مدینے سے پورے مکہ سے پوری روح زمین سے تمام آسمانوں سے کرسی سے یہاں تک کے عرش آزم سے افضل ہے یہ ہے مطلب شہر کا پھر سنو شہر خاک پاک قبر اطہر عرش آزم سے عزیز متصر رہتا ہے جس سے شاہ والا کا کفن نور انور بقائے انوار میں محجوب ہے جس کی تابش سے روشن شمس و مہتا بیس آگیا ہوگا سمجھ میں یہ میرے استاد کا شہر ہے شاگرد کا بھی سننا چاہتے ہو گیا اسی مضمون کو میں نے اپنے شہر میں لیا ایک نا میرا انداز تھوڑا لگ مطلب وہی ہے بالکل قانون خیرد سے نور مکہ جب نور مکی کا مظہر ہے روزے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے بر تر ہے ہے شمع ہدایت تجھ میں مکی کونین کا جب سردار یہاں تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار یہاں ایک لمبی نات ہے اس کا شہر مطلب وہی ہے جو میرے پیر صاحب کے اشاپ میں آیا ہے بس میں اپنے انداز پہ بولا قانون خیرد سے نور مکہ جب نور مکی کا مظہر ہے روزے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے ہے شمع ہدایت تجھ میں مکی کونین کا جب سردار یا تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار یا حضرت نے بھی یہ شیر سن رکھا ہے اور حضرت نے یہ نات جب سنی تو فرمایا ماشاء اللہ آپ کے اشار کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے یہ فرمایا تھا حضرت پیر صاحب نے پیش کی نات حضرت کے نات لکھی ہے آپ کی اشار کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے بہرحال ایک بات اور سنی سراؤن کہاں ڈوبا تھا بریام اور اس کے ساتھی کہاں ڈوبے دریاء میں اور اسی دریاء میں حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی پارو ہے معلوم ہوا دوبنے ڈوبانے بچنے بچانے کا مدار دریاء پر نہیں ہے اللہ کی رحمت پر وہی دریاء ہے اسی دریاء میں حضرت موسیٰ ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی دریاء میں فراؤن ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پار اور فراؤن اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر کے دریاء موسیٰ اب اعتماد کے قابل اللہ ہے یا کوئی اور کی اللہ زولیخان یوسف کو قید خانے پر ڈلوائے تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو قید خانے پر ڈلوائے گی میرے نبی کو میرے خاص بندے کو چل میں اس کے قید خانے کو حکومت سے بدلوں گا بدلانا اللہ نے نبع نقصان کس کے ہاتھ میں فراؤن بنی اسرائیل کے یہاں جب لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو زیبا کر رہا تھا حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے حضرت موسیٰ کی ماں گھبر اللہ نے فرمایا کہے کو گھبر آتی ہے ہم نے الہام وحی کر دی حضرت موسیٰ کی ماں کو بے فکر ہو کے دودھ پلا جب کچھ خطرہ محسوس کرے لکڑی سی کی صندوق ڈی میں دریا میں پھینک دینا ہم جانے ہمارا کام جانے لہذا وہ اتمنان سے دودھ پلاتی جب اس نے خوف محسوس کیا بس ایک صندوق ڈی اور اس میں رکھا دریا میں پھینک فیراؤن نے دیکھا کوئی چیز بہی جا رہی ہے اسے اٹھوا یا نکل وائے دیکھا بچہ ہے چاہا قتل کر دوں بیوی یاڑے آگئی حضرت آسیہ بہت نیک عورت فیراؤن کی گوھر کرنا اگر اللہ کی رحمت ساتھ ہے بڑے سے بڑے خبیص کی صحبت بھی بندے کو یا بندی کو نہیں بگڑ چکتے مثال حضرت آسیہ کتنی نیک بندی ہے حضور اقنیس صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت خدیث میں فرمایا دنیا کی سب سے افضل ترین عورت تین ہیں حضرت مریم حضرت آسیہ فراؤن کی بیوی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ ان کی تعریف فرمائی اس حدیث میں تین کا ذکر ہے اور اور بھی ہیں حضرت آئیشہ کی فرا فلا کی لیکن اس حدیث میں تین کا ذکر ہے تو میں اس لیے سنائی اگر اللہ کی رحمت ساتھ بڑے سے بڑا شیطان خبیر اور گندہ بھی آپ کو نہیں بگھر کتا اس کی مثال حضرت آسیہ اس کی مثال حضرت ابراہیم باپ کون ہے آذر کافر کچھ فرق پڑا حضرت ابراہیم پر اور اگر اللہ کی رحمت ساتھ نہیں دے رہی ہے پیغمبر کا بیٹا ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا نو کا بیٹا دیکھ لو کافی رہے اللہ کی رحمت ساتھ نہیں دے رہی ہے پیغمبر کی بیوی ہے تب بھی جہنم میں ہے جیسے لوت کی بیوی اصل مدار اللہ کی رحمت پر اللہ جس چیز کو چاہے بندے کے لئے راحت کی نفع کی فائدے کی چیز بنا دے بھائیوں نے نقصان پہنچانا چاہا حضرت یوسف کو جلے خان فائدہ پہنچانا چاہا نبوت بھی اللہ نے دی اور حکومت بھی اللہ نے دی جس چیز کو چاہے گا فائدے سے بدل دے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا بندو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تمہارا فائدہ کہ میں ہو سکتا ہے ہے تمہارے گھاتے کی اور تم سوچے بیٹھے اس میں میرا فائدہ فائدہ نہیں گھاتا ہے تمہارے لئے چیز فائدے کی ہے اور تم سوچ کے بیٹھے ہو اس میں میرا گھاٹا ہے نکتان ہے نہیں تمہیں نہیں پتا اللہ جانتا ہے یہی مطلب ہے اس آیت کا ایک بات اور سن لو آپ کی طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے دوا دے دی آپ کو اور ڈاکٹر بھی بہت اچھا ہے اور بہت واقعی دوا بھی بہت اچھی دی ٹھیک ہو لیکی گارنٹی ہے کچھ ٹھیک کر سکے ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے بیچارے کا ڈاکٹر کا کام اپنے فن کے مطابقات کو دیکھ دوا تشخیص کر دے دینا شیفہ تو اس بیچارے کے ہاتھ میں نہیں بہت بہت لوگوں کو ہم نے دیکھ ڈاکٹر کی دکان کے بہت ہنگامہ کر کیا وہ ایک آدمی ایسا ہو گیا ہنگامہ کر رہے کیوں بھائی کوئی خدا بچھا رہے ڈاکٹر 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 کا مطلب یہ ہے اس نے جو فن سیکھا ہے اپنے سیکھے ہوئے فن کے مطابق اس نے مرض تجویز کیا دوا دی اور دوا بھی اچھی مگر شیفہ ڈاکٹر کے جن کا نام حضر شاہ ولی اللہ محدث دی رحمت اللہ علی نام سنتے رہتے ہوں گے آپ بہت بڑے محدث ہیں اندستان کے تمام محدث ین کی جڑ ان کے واسطے کے بغیر آگے نہیں چڑھے گی سنت اسی کو کہتے ہیں مسند الحند ان کی ایک کتاب ہے جو ہمارے یہاں مدارش عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے الفوز القبیر چھٹی سی کتاب جو کہتے ہیں کہ سمندر کو خوزے میں سما دیا بس وہی حال اس کتاب کا ہے میں کہا کرتا ہوں بچوں سے آپ جو سنتے ہیں سمندر کو خوزے میں جمع کر دیا اس کے مثال شاہ ولی اللہ صاحب کی الفوز القبیر اللہ ما میں الاتقان اس اتنی موٹی کتاب میں وہ باتیں نہیں ہیں جو چھوٹی سی چند ورق کی کتاب کے اندر ایسی کتاب ہے کیوں اللہ کی بارگاہ سے بہت گہرا کنکشن ہے شاہ ولی اللہ محدث دن میں اور آدمی کی باتیں پختہ جبی ہوں گی جب اس کا تعلق اللہ کے دربار سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے دربار سے بلکل پکہ ہو جائے وہ خود بھی لکھتے ہیں وہاں ارے کیا پوچھو بھائی میرے بارے میں سچی پوچھو تو بس اللہ کی بارگاہ کا شاگر دوں اور سچی پوچھو تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ کا ایسی ہوں وہ خود لکھ رہے ہیں اسی کتب وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خامقہ لکھ دیں گے بڑے لوگوں میں سے اس میں انہوں نے لکھا ہے ہر دعویہ ہر دعویہ ہر وظیفہ ہر ذکر ہر علاج ہر تدبیر اپنا اثر دکھانے کے لیے اوپر کے فیصلے کی منتظر ہوتی ہے آپ بیمار ہو گئے گئے کسی کے پاس محمد مجھے جھاڑ دی دم کر دی مجھے ایسا ہو گیا اس نے آیت پڑھ کے دم کر دیا کیا گارنٹی ہے کیا ٹھیک ہو جاؤ گئے ہم نے تو پڑھا قرآن میں وَنُنَسْجِرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہا بھئی قرآن میں شفاء ہے مگر یہ بھی آگے بھی تو ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا قَسَارًا ظَالِمُونَ کا حُلِیہ بھی تو خراب کرے قرآن یہ بھی تو ہے قرآن میں دیکھو اس میں کوئی شک نہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا ایک صحابی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے دے گئے یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا حضرت نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پیلا شہد پیلاو شہد جانتے ہو نا شہد وہ پڑی قیمتی چیز ہے اس کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا فی شفاؤ للناس اللہ تعالی نے اس کے اندر اپنے بندوں کے لیے انسانوں کے لیے شفا رکھی جا کے شہد پیلایا اور پیٹ خراب ہو گیا دست لگ گئے درد ہوا وہ آ کے کہنے لگا حضرت اور پیٹ خراب ہو گیا حضرت نے فرمایا بات نہ بنا جاؤ اور شہد پیلاو اور شہد پیلایا اور گڑ بڑ ہو گئی پھر وہ آیا کہنے لگا حضرت اور گڑ بڑ ہو گئی آپ نے فرمایا خدا کی قسم تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے میرا رب فرماتا ہے اس کا کلام حق ہے جاؤ اسے شہد پیلاو پھر گیا پھر شہد پیلایا تو ٹھیک ہو گئی وہ کیا تھا وہ سدہ ہو گیا تھا پیٹ میں سمجھ رہے ہوں گے سدہ سوک جاتا ہے اب پہلی برتبہ جب پیلایا اب وہ شہد کی جب اپنا اثر دکھانا شروع کیا اللہ کے اشارے سے تو درد ہونا شروع ہوا پیٹ میں اور پیلایا تو اور اس میں حرکت آئی اور درد بہا پھر پیلایا وہ باہر نکل گیا ختم جگنا ختم پیٹ ساف ہو گیا فیش فاؤلی ناس ہے اللہ نے جو فرمایا فیش فاؤلی ناس لیکن بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہر آدمی کو شہد پیتے ہی فائدہ ہو اب آپ کہیں اللہ فرما رہا ہے فیش فاؤلی ناس صحیح فرما رہا اللہ تعالی تم سمجھے نہیں مثلا بہت ایک حدیث میں آیا کہ کہ ہمارے مریض کو بخار چڑھ رہا ہے گھر کے آدمی کو کہ اسے اٹھا کے نہر میں لے جاؤ اور نہر میں گھتے دو اسے بخار ٹھیک ہو جائے گا ایک گھتے میں ٹھیک نہ دوسرا دو پاس دوسرا دو تیسرا دو چوتھا دو پاس وادو چھٹا دو ست وادو اب یہاں سردیوں میں آپ کے یہاں کسی کو بخار چڑھ گیا اور وہ حدیث آپ نے دیکھ لی اب آپ اسے اٹھا کے لے گئے وہ قیم ہے اس میں نہر میں بلکل تھنڈا پانی برم جیسا اور آپ نے اس میں ڈال دیا میں گھتا دوں گا وہ بھر گیا تو قصور حدیث کا نہیں ہے ہمارا ہے ہم سمجھ نہیں پائے وہ ہر بخار کے لیے نہیں ہے ہر علاقے کے لیے نہیں ہے ہمارے یہاں عام طور سے جو بزاج ہے لوگوں کے وہ بخار میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں میں عرب کے ایک عالم سے گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے یہاں کسی کو بخار یا نزلہ ہو جائے تو ہم اس کو برف کا پانی تھنڈا کر کے پلا دیتے ہیں ایک دم تھنڈا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ان کا مزاج بلغمی مزاج جس کا ہوگا سمجھ رہے ہوں گے اگر مزاج بلغمی ہے اور بخار چڑ گیا اور آپ نے اسے نہر میں ڈال دیا وہ مرے گا یقینا حضرت تو فرما رہے ہیں شفایاب ہو جائے گا حضرت صحیح فرما رہے ہیں وہ کسی کے لیے ہے سب کے لیے نہیں وہ جو پوچھ رہے تھے وہ ان کے لیے ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت کا جواب عام نہیں فقط ان کے لیے ہے جو پوچھ رہے ہیں اور اکثر ایسا ہے کہ جواب آپ کا سب کے لیے تو میرے بھائیو قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا اور اسی کی وضاحت حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہی آخرین اللہ تعالی نے اسی قرآن کریم کی بدولت بہت سے لوگوں کو بڑی بڑی عزت اور بلندیا عطا فرمائی اور بہت سے لوگوں کو زلیل اور خواب کر کے رکھ دیا جن لوگوں نے قرآن کو اپنایا قرآن کی عزت کی قرآن کو پڑھا قرآن کی تلاوت کی قرآن کا اعترام کیا اور قرآن سے محبت کی اور اس کو سمجھا اور اس کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا اور اپنی زندگی میں اتارا اور اس کی پیروی کی اللہ نے ان کو عزت دی اور جن لوگوں نے الٹا کر دیا تعلق رکھا نہیں گھر میں رکھ لیا پڑھے گا کون اور جو تقریر کردے والے ہوتے ہیں تقریبہ قرآن پڑھو اور بھائی تو خود کتنی صورتیں پڑھے روزانہ فجید بتانا بتانا پڑھنا ہے صرف دوسرے ہی کو بتانا نہیں یا قرآن پڑھنا ہے خود بھی پڑھنا ہے خود بھی تلاوت کرنی ہے خود بھی سمجھ بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور خود بھی اس کو اپنی زندگیوں میں اتار نا کتنے لوگ صبح صبح جس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہوتا ہے کتنے لوگ دوسرے دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں وہ کام پانچ منٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے نواز کے بعد دعا سے پارغ ہو کر قرآن کریم اٹھائیے پہلے یہ کیا ہے کہ آپ کو اس کے لئے وقت نہیں مل لہا ہے کام کے لئے وقت مل لہا ہے ٹیڑی فون پہ بات کرنے کے لئے وقت مل لہا ہے وہ disanı کریم کی تلاوت کے لئے وقت نہیں ملا اس کی تلاوت بھی کرنے سب کو کرنی ہے بچے کو بھی کرنی ہے پڑے کو بھی کرنی ہے سب کو کرنی شاغر کو بھی کرنی ہے پیر کو بھی کرنی ہے مرد کو بھی کرنی ہے عبدا کو بھی کرنی ہے بیٹے کو بھی کرنی ہے شوہر کو بھی کرنی ہے بیلی کو بھی کرنی ہے سب کو کرنی ہے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے تلاوت نہیں ہو رہی ہے عمل نہیں ہو رہا ہے اخبار پڑھے جا رہے ہیں مورتیاں لگی ہوئی ہیں تصویریں لگی ہوئی ہیں جب مسلمانوں کا گھر مورتیوں سے تصویروں سے سجایا جائے گا انجام کیا ہوگا ہاں مسلمانوں کے گھر کی سجاوٹ اور اس کی نورانیت تلاوت قرآن سے ہو تو صورت حال کچھ اور ہو اور بجائے تلاوت قرآن کے جب دوسری چیزیں وہاں پر آئیں گی پھر پریشان ہوتا پھرے گا اور حل ڈھونتا پھرے گا کئی حل نہیں ملے گا شیطان جگڑے گا شیطان قبیش جنات جگڑیں گے اس لیے میرے بھائیوں اپنے بزرگوں کے نقش قدم کے علاوہ اکابر کی پیروی کے علاوہ کوئی چاریکار نہیں ہے وہ ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے جو آقا ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہوا آپ نے پڑھا آپ نے اپنے صحابہ کو پڑھایا صحابہ نے اسی کو پڑھا اسی کے اوپر عمل کیا اللہ نے کتنی عزت ان کو دی قرآن کی برکت سے دی کوئی اور چیز نہیں ہے وہ فقط قرآن ہے وہ جس سے صحابہ کو عزت ملی آج اگر آج کے مسلمان کو عزت چاہیے کسی اور چیز سے نہیں ملے گی غلط فیمی نکال اپنے دل سے قیامت تک نہیں ملتا کچھ بھی کر لو چاہے عزت ملے گی قرآن سے عزت ملے گی دین سے عزت ملے گی ایمان سے عزت ملے گی اللہ کے ماننے سے عزت ملے گی سچا آدمی بننے سے سار سترہ انسان بننے سے جو قرآن کا فیصلہ ہے وہیں سے عزت ملے گی وہ معززت زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے پھر اندازِ گلستہ پیدا حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو پھولوالی بنایا ہے نا کیا اللہ کی قدرت کے خزانوں میں رحمت کے خزانوں میں کچھ کمی آگئے گا نعوذ باللہ نہ آئی نہ آسکتی ہے اس کے خزانے ہر وقت لبرد وہ ہر وقت قادر مقتدر ہے قادرِ مطلق فَعَدُ الْلِمَا اِسَا فَعَدُ الْلِمَا يُرِيدَ نگر لینے والا تو ہو کوئی ابراہیم چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمانِ دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے کیسے وہ تو اللہ جانے کیا اس کی کیفیت ہوتی وہ تو اللہ جانتا ہے لیکن حدیث میں جو آیا وہ میں پیش کرتا ہوں اعلان ہوتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے کوئی ہم سے مانگنے والا کہ ہم اسے دے دیں ہے کوئی ہم سے رزق طلب کرنے والا ہم اس کو رزق دے دیں ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والا مغفرت طلب کرنے والا ہم اس کو معاف کر دیں اس کی مغفرت کر دیں ہے ہم سے آفیت کا تعلیم ہم اس کو آفیت دے دیں یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اس وقت مانگتے رہے ہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں ایسا نہیں نہیں ہے لیکن زیادہ تر سوتے ملیں گے کیا وہ وقت تو صبح صادق سے پہلے تحجد کا وقت اعلان ہوتا رہتا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا مسلمان کی ساری عزت اسی سے جوئی ہوئی ہے اس سے جتنا جوڑتا چلا جائے گا اور خلوص و اخلاص کے ساتھ اتنا ہی بڑھتا جائے گا دنیا میں بھی اور آخر وہ جیسے ایک حدیث سنتے ہوں گے آپ قَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يُقَالُ لِسَاحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَا وَرْتَقِ وَرَطِّلُ كَمَا أَنْتَ تُرَطِّلُ فِي الدُّنِيَا فَإِنَّا مَنْزِلَكَ اندھ آخر آیت انتقرہ ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سارا مدار کس پر ہے قرآن پر یہاں جس نے مضبوطی سے تھاما بامِ اروج پر پہنچا آخرت میں بھی ایسے ہی عزت کرتا ہوا جائے گا اور جس نے تعلق ختم کیا اس سے یہاں بھی زلیل اور وہاں بھی زلیل اب بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بات تو کچھ عجیب سی لگی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی خود بھی عمل کرو بچوں کو سمجھاؤ بچیوں کو سمجھاؤ گھر والوں کو سمجھاؤ قرآن سے جڑو صحیح آدمی بن جاؤ جوٹ ووٹ چھوڑ دو مکاری وکاری سب چھوڑ دو سچے پکے مسلمان بن جاؤ مسلمان کے معنی ہے فرما بردار نہیں تو زلت کی علاوہ کچھ نہیں ہے حالات سامنے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائیں آمین سمم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب کی دار